ہائی فرنٹ ویلکم پہ 3S گروب آپ کو تو فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس ایک انفرنکس نوٹ تھرٹی فائیب جی فون آیا ہے یہ فون کچھ دن پہلے میرے سرویس سینڈر پہ آیا تھا اس کا جو کیمرہ ہے اس میں کچھ ایشو فیش ہو رہا ہے تو وہ سلپ کرنے کے لیے میرے پاس لے کر آیا تھا کسٹمار میں اس میں جو ایشو ہے فیٹ سے سیم ایشو فیش کر رہا ہے تو اس میں جو ایشو یہاں پہ ڈسپلے پہ شو رہا ہے یہی اس کا ایشو ہے یہی پروبلیم ہے تو ابھی میں نے اس کا سپٹریئر کیا ہے اس کے بعد اس کا لینس کو چینز کر دیا ہے بعد میں یہ پروبلیم سلپ ہو چکا ہے لیکن پھر سے وہی سیم پروبلیم شو ہو رہا ہے کسٹمار کو تو کسٹمار نے پھر سے میرے پاس ری بھیجٹ کیا ہے تو آج میں نے آپ لوگ کو باتا ہوں گا اس کا جو فول پروسیس کیا کیا ہے کیسے کیسے اس کو ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں کیا ایشو سے یہ پروبلیم ہو رہا ہے تو آپ یہ ویڈیو کو فول واسٹ کرو گے تو آپ کو پاتا چلے گا تو اس کا دیکھئے فیس سے میں نے دیکھا تھا ہوں اس کا جو ایشو ہے یہاں پہ یہ اس کا ایشو ہے جو ہیجی ٹائپ کا اسکین آ رہا ہے اس میں گوز لائننگ آ رہا ہے پنگ کلر کا بلک کلر کا ریٹ کا مطلب مالٹی کلر کا لائننگ آ رہا ہے یہ جو ایشو ہے اس کا سمجھ سکاتھ ہے تو یہ فون کو میں نے سپٹیر کر دیا وہ اسکیپ کر دیا کیونکہ پہلے بھی میں نے اس کا سپٹیر کیا تھا یہاں پہ میں نے پہلے اس کا جو سیٹنگ ہے وہ کر لیتا ہوں پہلے سپٹیر کرنے کے بعد جو آگے کا پروسیس ہے وہ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا فسپٹ کر کے میں نے کمپلٹ کر دیا دیکھئے اس کا جو سپٹیر کرنے کے بعد سیم پروبلیم شوڑ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بیڈیو پہ سیم پروبلیم شوڑ رہے جو کسٹومر پہلے جب لے کے آئے تھا اس ٹائم بھی یہی پروبلیم تھا تو فرینڈ اس کا جو بیک پینل ہے وہ پہلے ہی میں نے نکل لیا ہے اور اس کا جتنا سٹھا سکرو ہے یہ فٹک سے نکل لیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے بیڈیو کو تھوڑا سا پاسپٹ کر رہا ہوں کیونکہ نہیں تو بہت ہی لیندی ہوگا یہ بیڈیو تو فرینڈ یہ بیڈیو پھول واس کر لینا ہے اگر آپ کا سیم موڈل ہے اگر آپ کا دوست کا کئی یہ فون کھڑید لیا ہے اس کا سیم ایشو ہو ہے تو پلیس اس کو شیئر کر دینا یہ بیڈیو تو ان کو بھی پتہ چلے گا اور اس کے صحیح سلیشن ان کو بھی مل جائے گا تو دیکھئے اس کا جو بیک پینل اور اس کا جو میڈل بازل ہے دونوں کو میں نے نکل لیا ہے تو آپ کو میں نے یہاں پہ اس کا جو کیمیرہ موڈول ہے جو مین کیمیرہ ہے وہ پہلے ایک بار میں نے چینس کیا تھا شاید بیس سے پسیس دن پہلے ہم مجھے اتنا یاد نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب میں کچھ دن بعد میں نے ویڈیو ڈالا ہے تو آپ لوگوں کو دیکھو گے تو اس پہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا تو اس کا جو مین کیمیرہ ہے اس اور کے باقی جو دو سیکنڈری کیمیرہ ہے یہ دونوں کو میں نے ایک بار نکل کے اسے مین کیمیرہ کو وہ پہ رکھ کے میں نے ایک بار دیکھوں گا یہاں پہ کیا یہ ایشو سال بھرتا ہے کیا نہیں کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں جو سیکنڈری سنسر ہے کیمیرہ کا یہ خراب ہونے پہ بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے تو میں نے اس کا جو دو سیکنڈری لینس ہے اسے میں نے نکل لیا ہے ابھی یہ فون کو آن کیا ہے دیکھیں یہ فون آن ہو چکا ہے ابھی دیکھنا ہے اس کا جو مین کیمیرہ ہے ایک سو آرٹ میگا پیسل کا ایک سیکنڈری 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 سیکن کیمرہ ہے دونوں کیمرہ کو میں نے جو سیکنڈری دو کیمرہ ہے دونوں کیمرہ کو میں نے انسٹل کر دیا یہاں پر جو میٹیل بازل ہے اسے بھی فیٹ کیا ابھی ایک بار آن کر کے میں دیکھتا ہوں یہ فون کا جو مین کیمرہ ہے اور صحیح سے کام کر رہے کیا نہیں تو دیکھئے میں نے یہ جو فونیں اسے آن کر دیا ابھی اس میں چیک کرنا ہے یہ کیمرہ صحیح ہوا ہے کیا نہیں تو دیکھئے ابھی بلکل یہ کیمرہ صحیح سے ورک کر رہا ہے یہ جب لینز تینس کر دے اس کے بعد دیکھئے یہ کیمرہ بلکل صحیح سے چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لائپ میں نے دیا آپ لوگوں کو یہ صحیح ہوا ہے تو ابھی یہ فون کو ہم صحیح سے فیٹنگ کر دیتے ہیں دیکھئے تو دیکھئے میں نے یہ جو بیک پینل ہے اسے بھی لگا دیا گلو سیاسی سے تو فیٹ سے ایک بار کیمرہ کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے فرن یہ جو بیک پینل ہے اسے انسٹ کرنے کے بعد جب میں نے چیک کر رہا ہوں فائنل چیکنگ پہ فیٹ سے یہ ایشو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو فیٹ سے میں نے یہ جو بیک پینل ہے اسے نکل دیا اور ابھی اسے فیٹ سے ڈیسیمبل کرنا ہے اس کا بعد اسے اور ایک بار چیک کرنا ہے اس کا جو میڈل بازل ہے اسے ریموپ کر کے چیک کرنا ہے تو دیکھئے اسے کو نکل کے میں نے رکھ دیا پھر بھی وہ ایشو برکرہ رہے ہیں مطلب وہ ایشو کا کوئی چینز نہیں ہوا ہے تو ابھی اس کا جو مین بوڑ ہے اسے ہم لوگ چینز کر کے ایک بار دیکھیں گے دیکھئے اس کا جو مین بوڑ ہے اسے ایک بار چینز کر لینا ہے ٹھیک ہے تو فرق سے اس کا جو پورا نوالا پی سی بھی ہے اسے ہم لوگ نکل لیتے ہیں اس کے بعد نوالا پی سی کرے ہیں اسے کو انسٹ کر کے ایک بار دیکھنا ہے فر سے کیا یہ مگوڑ رہتا ہے نہ وہ مگوڑ ہٹ جاتا ہے تو دیکھئے جو نوالا پی سی بھی ہے اسے میں نے اسے لگا دیا ہے آپے تک فرنل اس کا جو نوالاپی سی بھی ہے اسے ہم انسٹ کر دیا بھی ابھی اس میں دیکھنا ہے جو نوالا پی سی بھی میں یہ مگوڑ ہو رہا ہے کہ ہے نہیں یہ سالپ ہو چکا ہے یہ دیکھنا ہے تو میں نے دیکھی یہ فون کو ان کر دیا دیکھئے یہ تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ پیسے بھی نیا والا ہے اور اس میں سب کچھ سے سیٹنگ کرنا ہے سیٹ اپ کرنے کے بعد اس میں ایک بچ چیک کرنا ہے پہلے دیکھیں سیٹ اپ ہو چکا ہے اور کیمرہ ان کر کے میں دیکھا تھا آپ لوگ کو یہ دیکھیں یہ جو پوبلم ہے یہ سالپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو پھر سے میں نے یہ فون کو شاٹ ڈاؤن کر دیا مطلب یہ فون کو پاور اپ کر دیا ابھی پہلے والا جو کیمرہ تھا خرپ کیمرہ وہ کیمرہ کھلا گے کے دیکھنا ہے اگر فرینڈ آپ کے پاس یہ فون ہے اور آپ یہ جو پوبلم فیس کر رہے تو پلیس کئی آنا ترہے سرویس پہ مات جانا یہ سرویس سنٹر پہ لے کے جانا اس کا جو مین بورڈ ہے اس میں یہ ایشو ہے تو یہ وہ سے فری میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی ٹینشن لینڈ نے والا بات نہیں ہے اس میں آپ کو فری میں یہ مادر بورڈ اس سرویس سنٹر پہ چینج کر کے دے دے گا تو ٹینشن مات لینا تو دیکھیں میں نے جب پورا نوالا جو لینڈ سے وہ بھی لگا دیا تو صحیح سے کم کر رہا ہے تو اس میں لینڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے سپریر کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس میں جو ایشو ہے وہ ہارڈوائر کا ہے مطلب مین بورڈ کا ایشو ہے لیکن سرویس سنٹر میں کوئی ریپیرنگ نہیں چلتا ہے اس میں ڈائریکٹلی جو مین بورڈ ہے اسے ریپریس کر کے دے دیتا ہے تو یہ ایک صحیح پوائنٹ ہے سرویس سنٹر میں تو آپ سرویس سنٹر پہ لگے جاؤ آپ کا جو پورا نوالا مادر بورڈ ہے وہ چینز کر کے نوالا مادر بورڈ ڈال کے دے دے گا تو آپ کا کوئی بورڈ پہ کوئی ریپیرنگ نہیں ہوتا سرویس سنٹر میں تو یہ ٹینشن مت لینا اگر آپ کا فون نیا ہے اور آپ ریپیرنگ کرنے کے لیے دے دوگے سرویس سنٹر پہ شاید اس کو ریپیرنگ کر کے دے دے گا یہ ٹینشن نہیں لینا ہے اس میں جب سرویس سنٹر لے کے جاؤ گے وہاں پہ چینز ہو کے آپ کو نیا والا بورڈ ملے گا تو فرین اگر یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو کوش بھی ہیلپ ہوا ہے تو پلیس نیسے ایک پیار ایسا کمینٹ لکھ دینا اور اگر آپ کے کوئی فرین یہ فون کھڑی دیا ہے اور اس کا یہ پولیم شو ہو رہا ہے تو پلیس اسے یہ جو ویڈیو ہے یہ شیئر کر دینا تھینکیو فر واسنگ مائی ویڈیو ہے ایف نائش دی